بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام انسپیکٹر مزفر خان ہے اور میں پولیس ٹرینک سکول سرگودہ میں بطور نا انسٹریکٹر اپنے فرائز سر انجام دے رہا ہوں آج ہم بیسک ریکروٹ کلاس کورس میں شامل لا کے مضامین کے متعلق بات کریں گے اور ان کا تعارف جو ہے وہ میں آپ کو کرواؤں گا تو اس سلسلے میں پہلے ہم دیکھتے ہیں زابطہ فوجداری کو زابطہ فوجداری جسے کوڈ آف کرنگل پروسیجرز بھی کہا جاتا ہے یہ ہمیں ایک عدالتی مشینری مہیہ کرتا ہے ان جرائم کے خلاف جو کہ تازیرات پاکستان میں بیان کیے گئے یعنی کسی بھی جرم قابل دست اندازی پولیس کے وقوع پذیر ہونے کی صورت میں جتنی بھی کاروائی عمل میں لائی جائے گی وہ زابطہ فوجداری میں بیان کی گئے یعنی ایف ای آر کیسے درج ہوگی شادتیں کیسے اکٹھی کی جائیں گی گواہوں کو کیسے بلایا جائے گا چالان کیسے مرتب ہوگا یہ ساری کی ساری چیزیں زابطہ فوجداری کے اندر دی گئے اس کے بعد ہے تازیرات پاکستان تازیرات پاکستان میں جرائم کی وضاحت کی گئی ہے اور ان جرائم کی سزائیں بیان کی گئی ہیں یعنی کون سے افعال جرائم ہے اور ان کی کتنی کتنی سزا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے تازیرات پاکستان تازیرات پاکستان کے ساتھ ساتھ لوکل اینڈ سپیشل لا یہ ایسے لاز ہیں جو وقتاً فوقتاً بنائے گئے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ بھی اسی کٹیگری کے اندر ہی آتے ہیں تیسرے نمبر پار ہمارے پاس ہے پولیس رولز پولیس رولز پولیس دپارٹمنٹ کے اندرونی معاملات کے متعلق ہے کہ محکمہ پولیس کی تشکیل کیسے ہوگی اس میں برتی کا عمل کیسے ہوگا اس میں ترقی کا عمل کیسے ہوگا تو پولیس کے اندرونی معاملات جو ہے وہ پولیس رولز کے مطابق چلائے گئے اس کے بعد پولیس رولز پولیس رولز نائنٹین تھرٹی فور میں بنایا گیا اور یہ ہے محکمہ پولیس کے اندرونی معاملات کے متعلق کہ محکمہ پولیس تشکیل کیسے پائے گا اس کا تمام معاملات جو ہے وہ کس طرح پر چلیں گی پولیس رولز کی ایک نئی صورت جو ہے وہ پولیس آرڈر دو ازار دو کی شکل میں ہے جو کہ اس وقت کی حالات کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس میں امیڈمیٹس کی گئیں اور پولیس کے انتظام انسرام کو جدید تقاضوں کے مطابق چلانے کے لیے پولیس آرڈر دو ازار دو کو وضع کیا گیا تینکی